یہ براؤڈ شیٹ والا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں سب سے پہلے جب یہ براؤڈ شیٹ والا ایشو ابھی ریسنٹلی ریز ہوا تو پرائم نیسر صاحب نے چونکہ یہ آرڈرز جو تھے لائیبیلٹی کا اوارڈ ہے اس کے اوپر کونٹم کے آرڈرز ہیں اور ایک ہائی کورٹ کا ڈسیئن ہے ہائی کورٹ کا جو ڈسیئن تھا وہ تو اپیل کے اوپر ہے وہ ایس اچ پبلک ڈاکومنٹ ہے لیکن جو مین ڈاکومنٹ اس کے اندر دو ہیں کونٹم کا جس میں لائیبیلٹی پہلے ڈیٹرمنٹ کی گئی کہ پاکستان کی اس آرڈرز میں کوئی لائیبیلٹی بنتی ہے نیب کی وہ جو کیسز تھے اور پھر اس کے اوپر جو آوارڈ ہے اس کو لے کے وہ دونوں چیزیں چونکہ وہ پرائیوٹ تھا پبلک نہیں تھا اس کو پبلک کیا جا سکتا ہے اس کا ایک میکنزم تھا پرائیوٹ سی صاحب کی انسرکشن کے اوپر ہم نے جو براد شیٹ ہے اس کے لائیرز کو اوور دا ویکنڈ رابطہ کیا اپنے لائیرز کے ثروح اور کیونکہ آل دو پبلکلی تو وہ کعوے مساوی صاحب فرما چکے ہیں کہ جی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں لیکن ایسے معاملات میں سپیشلی جہاں باہر کی جورسڈکشن بھی انوالو ہو بڑا کیرفل دیکھنا پڑتا ہے تو اے جی آفیس کو انسٹرکشنز گئی کہ انہوں نے ان لائرز سے رابطہ کیا جو لائرز ہیں بروڈ شیٹ کے اور ان سے ہمارے جو وکیل ہیں برطانیہ میں حکومت پاکستان کے انہوں نے رابطہ کیا اور ان رائٹنگ ان سے کنسنٹ لی کہ حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ یہ تمام فیصلے پبلک کیے جائیں ان کے طرف سے یہ آج ہمیں ایمیل وصول ہوگی ہے کل رات کوئی ان کی طرف سے ہمیں یہ وصول ہوئی ہے کہ ان کے کلائنٹس کی انسٹرکشنز ہیں کہ انہیں کوئی اتراز نہیں ہے کہ یہ جو دو ڈیسیجنز جو تھے پبلک ڈومین میں نہیں تھے وہ پبلک کر دی جائیں تو اب پرائیب نسٹر صاحب کی سپیشل انسٹرکشنز کے اوپر یہ دونوں ڈیسیجنز ہم پبلک کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس ریٹن ان کی پرمیشن ہے براؤڈشیٹ کی طرف سے بھی ان کے لائیز کی طرف سے پبلک کرنے کی یہ اس کا جو لائیبیلٹی اوارڈ ہے یہ کوپیز بھی میں آپ کو دے دوں گا یہ جو مین اوارڈ ہے یہ ہے یہ جو لائیبیلٹی ڈیٹرمن ہوئی ہے دوہزار سولہ کا ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسرا ہے جو کوانٹم یعنی کہ کتنی لائیبیلٹی ڈالی گی اور کس مد میں ڈالی گی یہ دونوں یہاں موجود ہیں آپ کو الیکٹرونک آفیز بھی پی ای ڈی شیئر کر دی گی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ریفرنس کے لیے جو ہائی کورٹ کا جیجمنٹ ہے جو پبلک ڈومین میں بھی ہے اور وہ سرکلیٹ بھی ہو رہا ہے جو اپیل فائل کی تھی حکومت پاکستان نے اس کے اوپر جو دوسین ہے تو یہ تینوں ڈاکومنٹس بالخصوص یہ لائیبیلٹی کا اوارڈ اور کوانٹم کا اوارڈ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ پبلک کی جا رہی ہیں اور آپ کے لئے پبلک کے لئے آویلبل ہیں تاکہ آپ خود اس کے اوپر سے دیکھ سکیں کہ یہ پوری اس کی ایک پوری ہسٹری کیا ہے اس پورے معاملے کی چیزیں کیا ہونی ہیں اور وہ کچھ چیزیں میں بھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں باقی پھر میں آپ کے سوالات کے لئے موجود ہوں گا ایک میں چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کو پبلک کرنے کی وہی بنیاد جو ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ اکاؤنٹیبلیٹی ٹرانسپرینسی کے بغیر نہیں آ سکتی ہم چونکہ عوام کو رپیزنٹ کرتے ہیں عوام کے ساتھ اسی منشور کے ساتھ آئے ہیں تو وزیراعظم صاحب نے جیسے کہ ان کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ ٹرانسپرینسی کے لئے ہر چیز جو پبلک ایکسس میں ہونی چاہیے وہ بالکل حکومت کو کرنی چاہیے تو اپنی جو روایات ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے جتنے بھی کمیشنز بنوائے گئے ان کی رپورٹس بھی پبلک کی گئی یہ بھی امیجیٹلی پبلک کی گئی جو پہلے کبھی نہیں کی گئی یہ بھی دیکھئے گا کہ یہ دو ہزار سولہ کا آوارڈ آیا ہوا ہے لیکن یہ ابھی پبلک کر دیا گیا ہے اب اس کے اندر میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ ایک ٹائم لائن شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ مقتصرا آپ کو بتا سکوں کہ براؤڈ شیٹ اور یہ ایسٹ ریکاوری والا جو تھا دو ہزار سے لے کے دو ہزار بیس جہاں پہ ہم بیٹھے ایک ہیس میں یہ پوری ٹائم لائن کچھ ڈیٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ اس سے جو بھی ہماری اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اس میں کانٹیکسٹ واضح ہو سکے سب سے پہلے یہ معایدہ ہوتا ہے سن دو ہزار میں جون دو ہزار میں یہ ایسٹ ریکاوری ایگریمنٹ ہوتا ہے نیب اور براؤڈ شیٹ کے مابین ایسٹ ریکاور کرنے کیلئے ڈیٹھ ہے جون دو ہزار جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی پاکستان میں اس وقت اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معایدہ بھی ہوا جولائے دو ہزار میں وہ ایک اور ایجنسی تھی جس کا نام تھا آئی اے آر انٹرنیشنل ایسٹ ریکاوری تو یہ دو معایدے ہوئے ایک جون دو ہزار میں ہوا دوسرا جولائے دو ہزار میں ہوا دسمبر دو ہزار میں یہ اب ایک دوسری ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے دسمبر دو ہزار میں نواز شریف اس وقت کی حکومت سے ڈیل کر کے سرور پیرس سعودی اریویہ چلے گئے یہ دسمبر دو ہزار میں ہوا تھا اس کے بعد یہ معایدہ چلتا رہا ان کا ایسٹ ریکاوری کا جو ان کو ٹارگٹس دیئے گئے تھے جب آپ کے پاس یہ ڈسین آئے گی تو وہ دو سو کس کے اندر سائل لوگ موجود ہیں ان کے اندر آئے جائے گئے اس کے بعد اگلی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے اٹھائیس اکتوبر دو ہزار تین اکتوبر دو ہزار تین میں براؤڈ شیٹ کے ساتھ یہ معایدہ حکومت پاکستان نے یعنی کہ نیب نے منسوخ کر دیا اس وقت کہ ہم آپ کے ساتھ اس معایدے کو فردر پرسو نہیں کرنا چاہتے اس کے بعد اگلی ڈیٹ امپورٹنٹ ہے انہوں نے آبیٹریشن اس وقت بھی اسی دو کمپنیوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ دو ہزار ساتھ سے نوٹس دے دیا کہ جی آپ معایدے کی خلاف ورزی میں ہیں ہمارے آپ کے ذمہ اتنے پیسے واجب لدہ بگتے ہیں اس وقت ان کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کیا گیا پہلا سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے جنوری دو ہزار آٹھ میں آئی اے آر کے ساتھ یہ ایسٹ ریکووری گروپ تھا ان کو دو اشاریہ پچیس ملین ڈالرز کی ادائیگی کی جاتی ہے اس سیٹلمنٹ معایدے کے تحت اور وہ معایدہ انٹیکٹ ہے اپنے جگہ وہ سیٹلمنٹ ہو چکی ہے دو اشاریہ پچیس ملین ٹو پائنٹ ٹو فائیو ملین ڈالرز بیس مئی دو ہزار آٹھ ایک سیٹلمنٹ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے براڈ شیٹ کے ساتھ جس کے تحت ان کے تمام جو معایدہ ہے اس کے تحت ایک اشاریہ پانچ ملین ڈالر کی ان کو ادائیگی کی جاتی ہے ایک اشاریہ پانچ ملین یہ اٹھائے بیس مئی دو ہزار آٹھ کو یہاں پہ میں صرف کانٹیکس کے لئے واضح کر دوں پچیس مارچ دو ہزار آٹھ سے گلانی صاحب وزیراعظم تھے اور ان کی کابینہ ان پلیس تھی اس کے بعد اگلی ڈیٹ ہے اکتوبر دو ہزار نو کی اس معایدے ہونے کے تقریباً سوا سال ڈیٹھ سال بعد براڈ شیٹ دوبارہ نوٹس دیتی ہے حکومت پاکستان کو کہ آپ کے ذمہ ہمارے پیسے ہیں واجب وضع ہیں تو وہاں سے دو ہزار نو سے دوبارہ پروسیڈنگز کا آغاز ہوتا ہے آبیٹریشن کی ایوارڈ کے لئے دو ہزار نو سے اس وقت پاکستان پیپلس پارٹی کی گورنمنٹ تھی پہلے جب ادائیگی بھی کی گی سیٹلمنٹ کی تو گلانی صاحب کی گورنمنٹ تھی دو ہزار نو میں دوبارہ نیا نوٹس آتا ہے اور پھر یہ پروسیڈنگز کا آغاز ہو جاتا ہے یہ پروسیڈنگز چلتی ہیں اور یہ کلمنیٹ ہوتی ہیں آکے جنوری دو ہزار سولہ میں براڈ شیٹ کے ساتھ جو پوری آپ کی لیوڈیشن کی پروسیڈنگز چلی وہ لائیبیلٹی کی ہیرنگ ہوتی ہے جو فائنل ہیرنگ ہوتی ہے لائیبیلٹی کے لئے آبیٹریشن کے سامنے جہاں دونوں پارٹیوں کے وکلا جاتے ہیں وہ دنوں کی ہوتی ہے اس کے اوپر تمام ایوڈنس پیش کیا جاتا ہے تمام دلائل دیے جاتے ہیں وہ ڈیٹ ہے جنوری دو ہزار سولہ کی لانڈن میں یہ ہوتی ہے اور اس وقت کے وزیراعظم میں کونٹیکسٹ کے لئے لازمی بتاتا چلوں کہ کون سے دور میں کیا ہوا نواز شریف صاحب اس وقت وزیراعظم پاکستان تھی اس کے بعد اگلی ڈیٹ ہے پانچ اگست دو ہزار سولہ کو لائیبیلٹی ایوارڈ ہو جاتا ہے پاکستانی حکومت کے خلاف اور اس وقت بھی نواز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان تھے اگلی امپورٹن ڈیٹ ہے کیونکہ جب لائیبیلٹی آپ کی ڈیٹرمن ہو گئی اور اس ایوارڈ میں آ جاتا ہے جو میں نے آپ سے یہ ڈیسین شیئر کیا اس ایوارڈ میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ لائیبیلٹی بنتی ہے حکومت پاکستان کی اور ان کے براؤڈ شیٹ کے پیسے آپ نے دینے ہیں کونٹم ہے کہ آپ نے کتنے پیسے دینے ہیں وہ ڈیٹرمن کرنا ہوتا ہے اور اس کے لئے بھی ایویڈنس لیا جاتا ہے وہ پروسیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے وہ دو سال پروسیڈنگ چلتی ہیں اور اگست دو ہزار سولہ کو جا کے اس کی ہیرنگ ہوتی ہے اور وہ ہیرنگ کے بعد ایک ماہ بعد اس کی جولائی دو ہزار اٹھارہ میں ڈیسین بھی آ جاتا ہے کہ جی یہ اس کی آہ اوارڈ ہے اس وقت کے ٹیکر گورنمنٹ آ چکی تھی ہماری حکومت آتی ہے اگست دو ہزار اٹھارہ میں اپیل کے اوپر ہیرنگ ہوتی ہے ایسا جو اپیل ہے وہ ہمارے دو ہزار انیس میں ہوتی ہے جولائی دو ہزار انیس میں اپیل ہوتی ہے جو ہائی کورٹ میں ہم اپیل کرتے ہیں اور اس کا ڈیسین وہ شاٹ اپیل ہوتی ہے اس کا ڈیسین ہمارے خلاف آتا ہے براؤڈ شیٹ کی حق میں آتا ہے دو ہزار جون دو ہزار بیس میں انٹیرم تھرڈ پارٹی ڈیٹ آرڈر لیتا ہے براؤڈ شیٹ کے پاکستان میں چونکہ میرے پیسے ربو دینے ہیں یا وارڈ بھی آ چکا ہے اس لیے پاکستان کے جہاں بھی کوئی ایسٹس ہوں یا اس کے اندر انٹرسٹ ہو اس کے اوپر ایک انٹیرم آرڈر ہوتا ہے ایک زمنی آرڈر آ جاتا ہے جس میں وہ ایون فلیڈ اپارٹمنٹس کے اوپر بھی لیتا ہے اور ایک بینک اکاؤنٹ کے اوپر بھی لیتا ہے تیس دسمبر دو ہزار بیس کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے براؤڈ شیٹ کو جو اس کو آوارڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ انٹیرم آرڈرز وہ ویڈراؤ کر لیتا ہے یہاں یہ کلیریٹی بڑی ضروری ہے کہ بار بار کہا گیا کہ کوئی کیس جیت گیا کوئی ہار گیا جب اس کو پیمنٹ ہو جاتی ہے اس کی ڈیٹ کی تو وہ جو انٹیرم آرڈر ہے اور وہ جو ایون فلیڈ اپارٹمنٹس اور باقی جگہوں کے اوپر ہے وہ ویڈراؤ ہو جاتا ہے اچھا یہ تو ٹائم لائن تھی جی امپورٹنٹ ہوگی اب اصل میں دیکھئے یہ ڈیسیئنز آپ کے پاس ہیں اس کو خود پڑھئے گا آپ اس کو خود فیصلہ کرتے ہیں ہم آپ کو نہیں بتاتے نہیں آپ کو یہ کہا جاتا ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں آپ کے گوشے گزار کرنا بڑی ضروری ہیں براؤڈ شیٹ والا جو معاملہ اس وقت منظر عام پہ آیا ہے اور اس کے اوپر جتنی اس وقت بحث ہو رہی ہے ان تمام فیصلوں کو اور اس ٹائم لائن کو سب سامنے رکھیں گے اور کوانٹم کو سامنے رکھیں گے تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ماضی کی ڈیلز اور این آر اوز کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے جو آپ کو یہ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے اور یہ میری رائے نہیں ہے یہ ججمنٹس کہہ رہی ہیں یہ آرڈرز کہہ رہے ہیں اس کے اندر جو کوانٹم کی پروسیڈنگز ہیں وہ یہ چیز کہہ رہی ہے اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ میں بھی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ جو این آر او جو سیٹلمنٹس ہوئی اس کے نتیجے میں خمیازہ آپ کو بکتنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ خمیازہ آپ کے ہی ٹیکس کے پیسوں میں سے دینا پڑ رہا ہے براؤڈ شیٹ کو حکومت پاکستان کو اب جو اس کے اندر جو چیزیں انہوں نے کہی جو میر چیزیں تھی آپ کی وہ ہے سب سے پہلے تو کس مد میں آپ کو یہ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے ایک کس ملین یہ اس کا صفحہ نومبر تین سٹھ ہے اس کی کوٹم کی جنمنٹ کا ہے دو ہزار اٹھارہ مالی کا اس کے اندر جو کانٹریکچل ڈیمیجز آپ کو اوارڈ ہوئے ہیں یہ اس کا ایک پیج ہے تصویر ہے سکسٹی تری پیج کے اوپر پوری اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کس کی مد میں کتنے پیسے حکومت پاکستان کو ادا کرنے پڑ رہے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کے لئے سنوے کس کی مد میں کس کی مد میں کتنے پیسے پیسے آپ کو دینے پڑ میں پڑھوں جی میں پڑھ اس لیے سننا رہا ہوں آپ بھی سبق کریں سوال ایک مائک آپ نے پکڑا ایک ادھر پیچھے وہ بہن نے پکڑا اچھا آپ کے ہاتھ میں موبائل ہیں مجھے پتہ آپ کے سوال اچھل رہے ہیں لیکن میری سن لیں اس کے بعد سوال کیجئے گا بنے بنائے سوال نہ کرنا اچھا جی پہلا ہے شون گروپ کی مد میں اس میں جو ریکووری کی حصے میں کیونکہ ان کو تو وہی ملنا تھا جو ایگریمنٹ کے مطابق بیس پرسنٹ تھا تو اس کی مد میں اٹھتالیس ہزار سات سو ساٹھ ڈالر ڈیمیجز یعنی کہ اس کا حصہ پوئیٹی پرسنٹ ڈالا گیا ایک لاکھانی ہے وہ پچیس ہزار ڈالر ہے یہ ججمنٹ کے اندر اس کا پورا نام لکھا ہوگا تو اڈا نا نہیں ہے ایسلی نے پوچھ دے قاسمی صاحب ایک ایٹی فائیو تھاوزنڈ سکس ہنڈرڈ ان کے مد میں ان کو اوارڈ ہوا ریفٹینٹ جنرل زائد علی اکبر تین لاکھ اکاسی ہزار چھ سو ڈالر شیر پاؤ دو لاکھ دس ہزار ڈالر انساری کے مد میں دو فگرز تالی گئی ایک لاکھ اسی ہزار ڈالر اور ایک لاکھ اٹھاون ہزار پانچ سو ڈالر اس کا ٹوٹل بنتا ہے ون پوائنٹ زیرو ایٹ ملین ڈالر تو یہ جو ٹوٹل آپ کو اکیس اشاریہ پانچ ملین کی ڈیمیجز پڑے اس میں سے ایک اشاریہ سفر آٹھ ملین آپ کو ان جو میں نے پانچ چھے فگرز کا نام لیا ہے ان کی مد میں پڑے کہ ان سے ریکاوریز ہوئی اور ان کی مد میں یہ ادائیگی ہوں اس کے بعد دو اگلے بڑے ان کے فیورٹ نام ہیں جن کی مد میں آپ کو جرمانہ ہوا ایک ہے شریف بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ایون فیلڈ انہیں کچھ دیکھ گیا شریف نیا محمد نواز شریف 1.5 ملین ڈالر جو حصہ دیا گیا براؤڈ شیٹ کو آربیٹریشن کی طرف سے 1.5 ملین ایون فیلڈ کی مد میں تیپ آیا کہ یہ آپ نے ابھی دینا ہے ان کو براؤڈ شیٹ کو اور شریف ادر ایسٹس یعنی کہ اس کے باقی دیگر ایسٹس ایون فیلڈ سے ہٹ کے وہ ہے انیس ملین ڈالر تو 21.5 ملین ڈالر کی جو ادائیگی اس کے علاوہ جو باقی آپ کے اوپر پیسے پڑے ہیں وہ انٹرسٹ ہیں ابھی آپ کو کوسٹ بھی دینی ہے بکھلا کی یہ میں آپ کو این آر او کی قیمت بتا رہا ہوں یہ وہ میں ڈیلوں کی قیمت بتا رہا ہوں جو ہم اس طرح کے جو بار بار آپ کو بتایا جاتے ہیں کہ سیاسی مسئلہ تھے آپ مل بیٹھ کے کام کر لیں آپ لوگ ہمیں روز سوال کرتے ہیں آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے ہیں ان کے ساتھ اٹھتیس میں سے چونتیس شکے مان کیوں نہیں لیتے آپ یہ کام کریں گے تو یہ آپ کو خمیازہ بگتنا پڑتا ہے 21.5 میں سے 20.5 ملین جو ہے وہ صرف وہ صرف شریف خاندان کی مد میں ہمیں پڑے ہیں اور وہ کیوں پڑے ہیں یہ ججمنٹس کی کچھ پیراز آپ اٹھا کے پڑھنے وہ صاف لکھتے ہیں ایسی ایسی چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اس کے بعد آپ حیران ہوتے ہیں اور یہ آپ کو سوال کرنا چاہیے یہ آپ کو ہم سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ یہ اگر یہ ماضی کے بھی انعروہ ہوئے ہیں تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے یہ ہماری ہسٹری کا ہمارے ماضی کا حصہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ خمیازے بگتنے پڑھ رہے ہیں یہ ہم نے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے نواز شریف کے خلاف غلط کیس بنایا تو اس لیے آپ کو انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے آپ نے ڈیل کر لی دو ہزار میں اس کے باوجود آپ کو حصہ بنتا ہے کیونکہ یہ پروون چیزیں ہیں اس کے خلاف ایون فیلڈ پروف ہو چکا ہے باقی اس کے دیگر ایسٹس پروف ہو چکے ہیں اب جا رہا اس کے اندر یہ دیکھ لیجئے اب یہاں پہ اس کے پیج ٹوئنٹی تھری کے اوپر دو ہزار آٹھ ہولا جو اٹھارہ مولا آرڈر ہے تو اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ شباز شریف پیڈ سیون پوائنٹری ملین ٹو نیب سیون پوائنٹری ملین ڈالرز شباز شریف یہ اس آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے کوانٹم کے اس کے بعد کوانٹم میں ہائیوے کیک بیکس کا بھی ذکر ہے ہائیوے کیک بیکس کا ذکر ہے ایک سو ساٹھ ملین کا اس کا مطلب یہ ہے کہ براڈ شیٹ والوں نے آگے بتلایا کہ بھئی کسی ہائیوے میں یہ موٹر وے میں وہ جو کہتے ہیں نا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے وہ والے انہوں نے کہا اس کے اندر ایک سو ساٹھ ملین کا کیک بیک ہے آپ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا آپ نے اس کو وہاں جانے دیا آپ نے اس کے ساتھ این آر او کر لیا آپ نے اس کو ڈیل دے دی اور ایک چیز اس فیصلے کے اندر بڑی امپورٹنٹ لکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو دو ہزار سات والا این آر او سے متعلق ہے وہ آتی ہے آپ کے ایوارڈ کے صفحہ نمبر ففٹی فور کے اوپر وہ آخری اس پیرا پہ لکھتا ہے پہلے تو وہ یہ کہتا ہے کفی لمبا پیرا ہے کہ دو ہزار میں ان کو باہر جانے دیا گیا جس کی وجہ سے وہ سارا ڈیل ہو گئی اس کے بعد ہے وہ جو میں نے آٹھ کی آپ کو ڈیٹ پڑھ کے بتائی ہے وہ پہلے میں نے آٹھ کی آپ کو ڈیٹ پڑھ کے بتائی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت گلانی صاحب کی حکومت آ چکی تھی چارٹر آف اب اس کو بڑا بڑا لفظ بنتا ہو دیموکریسی تک یہ ہے یہ تھا چارٹر آف دیموکریسی یہ ہوا تھا کہ بھئی آپ سٹلمنٹ کر کے اس کو بھی انڈر دا کارپٹ کر لو یہ تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ آپ کے لیے یہ سارے کے سارا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ this is the cost of NRO جو ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے ابھی اب یہ تقریباً کوئی اس میں جو انہوں نے اس کا بنایا ہے پورا سٹرکچر جو نواز شریف کے اوپر انہوں نے آپ کو انیس ملین ڈالا ہے اس میں انہوں نے جو اس وقت آپ نے ڈیل کی یہ صرف دو ہزار تک کی بات ہے دو ہزار کے بعد کی کرپشن اور جو بھی چیزیں ان کی ہیں وہ تو بعد کی ہیں یہ تو دو ہزار تک کی ڈیٹرمنیشن ہوئی ہے کہ چونکہ آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا تو وہ سو ملین سو ملین سولہ عرب روپے بنتے ہیں ان کے ان کی چوری کا جو اس وقت اندازہ اس جیجمنٹ کے مطابق لگایا گیا وہ سولہ عرب روپے لگایا گیا اور اس سولہ عرب کا پھر آپ کو ٹونٹی پرسنٹ دینے کے لیے کہا براؤڈ شیٹ کو جو آپ آپ کو دینا پڑا ٹیکس پیرز کے پیسوں سے تو یہ ہے cost of NRO اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وزیراعظم صاحب کے حکم کے مطابق ہم نے ججمنٹس کو ببلک کر دیا ہے یہ آپ کے لیے اویلیبل ہیں ابھی الیکٹرونک کاپیز بھی آپ کے ساتھ پی ای ڈی شیئر کر لیتی ہے جو وزیراعظم صاحب نے جس کمیٹی کے ذمہ لگایا تھا وزراکی کمیٹی کے ذمہ کے آپ نے اس کے اوپر اپنی سفارشات دینی ہے معاملے خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر اسلام آباد میں نیوز